پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ أَضَلَّنِ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذِ جَأَنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَدُولَ اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ میرے پاس نصیحتہ پہنچی تھی اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے خذول کا اصل میں معنی ہوتا ہے کسی کی مدد نہ کرنا یعنی بلکہ مدد کے وقت میں ساتھ چھوڑ دینا اللہ تعالی نے کہا کہ شیطان کا کام ہی لوگوں کو گمراہ کرنا ہے اور خذول جو لفظ اللہ تعالی نے کہا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَدُولَ کہ شیطان تو انسان کو وقت پر دھوکا دیتا ہے لہذا اس کا مطلب یہ ہے اور ایسے وقت میں ساتھ چھوڑ دینا اور ایسے دوست کو بھی خذول کہا جاتا ہے جو زبانی تو دوستی کا بہت دعویٰ کرتا ہے لیکن جب مصیبت کا وقت آ جاتا ہے تو ساتھ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے اور شیطان پر یہ لفظ بالکل صادق آتا ہے بہت صحیح لفظ یہ شیطان کے لیے ہے کیونکہ شیطان کا معاملہ ہی ایسا ہے نا کہ شیطان انسان کو سرسبز باغ دکھلاتا ہے بہت سارے خوشنما وعدے کرتا ہے جیسے حضرت آدم کے ساتھ اس نے کیا تھا اور طرح طرح کی چیزیں اس کے سامنے رکھتا ہے جب پھر مشکل وقت آ پڑتا ہے تو ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے جیسے کہ بہت سارے موقعوں پر کفار و مشریکین کے ساتھ بھی اس نے ایسا کیا کفار مکہ کے ساتھ جب صحابہ کے ساتھ جنگ لنے کے لیے ان کے ساتھ مل گیا جب دیکھا کہ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے بدر میں تو شیطان پیچھے ہڑ گیا اور بھاگ گیا لہذا شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کو کوئی بھی گناہ اس کو خوشنما کر کے دکھاتا ہے اور پھر جب اس کو ضرورت ہوتی ہے تو پیچھے بھاگ جاتا ہے دور جاتا ہے اور قیامت کے دن بھی ایسا ہی کرے گا دنیا میں تو اس نے گناہ کروا لیے بہت سارے اب جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا تو پیچھے ہڑ جائے گا کہے گا میں نے تو صرف راستہ دکھایا تھا مرضی ان کی تھی چلنا نہیں چلنا ان کو تھا لہذا یہ لوگ چلے اس میں میری کوئی غلطی نہیں تو یہ شیطان کی خصلت ہے شیطان کی عادت ہے اور دنیا میں بھی آپ کو اسی طرح شیطان نمہ بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں کہ ساتھ میں جب رہیں گے ہر چیز میں اور جیسے ہی مشکل وقت آئے گا تو پیچھے ہڑ جائیں گے دور بھاگ جائیں گے لہذا یہ شیطانی صفت ہے اور مجھے اور آپ کو یہ شیطان کا جو ہتکنڈا ہے یہ جو اس کا راستہ ہے یہ سمجھنا ہے اور اس سے بچنا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں آج میں ایک حدیث آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں حدیث سنیے اس طرح سے ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع سیئة الحسن تتمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اتق اللہ حیث ما کنت آپ جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو برائی کے بعد بھلائی کرو جو برائی کو مٹا دے گی دیکھئے سب سے پہلی بات تو اللہ کی نبی نے اس حدیث میں یہ بتائی کہ انسان کو ہر ہمیشہ میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے بس اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی وہ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں چاہے اکیلے میں گناہ کرو چاہے سب کے سامنے کرو میں چاہے اپنے بسترے میں کرو چاہے بند کمرے میں رات کے اندھیرے میں کرو اللہ تعالی مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے جس دن یہ تصور میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو گیا نا کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچے رہیں گے ہم گناہوں سے بہت دور رہیں گے اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ برائی کے بعد نیکی کر لو وہ نیکی برائی کو مٹا دے گی ہوتا ہے انسان برائیاں ہو جاتی مجھ سے آپ سے تو جیسے ہی برائی ہو جائیں فوراں گلتی سے جو گناہ ہو گیا ہے فوراں اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ نیکی کر لے تو وہ نیکی اس گناہ کو جو ہے مٹا دیتی ہے اور آگے آپ نے فرمایا وَخَالِقِنَّا سَبِخُلُقِنْ حَسَن اور لوگوں کے ساتھ حسنِ اخلاق سے پیچھاؤ اچھے اخلاق سے پیچھاؤ اچھے اخلاق سے لوگوں کو ملو تو یہ تین باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سکھائی سب سے پہلے جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو اتق اللہ حیثو ما کند دیکھئے ڈرنے کے تعلق سے ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے بڑھیں گے ٹرین میں سفر کیا ہوگا آپ نے جو ایکسپریس ٹرینیں ہوتی ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے کے لیے یا ایک سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ جانے کے لیے جو ٹرینیں چلتی ہے ہماری تو ان ٹرینوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بوگی میں اس طرح سے تین سیڈ بنی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لوور میڈل اور اپر روور میڈر اور اپر آپ یہ تصور کیجئے کہ ایک آدمی ہے ایک شخص ہے جو لوور سیڈ پر سویا ہوا ہے اور ایک شخص ہے جو اپر سیڈ پر سویا ہوا ہے اب نیچے چونکے لوور پہ دو ہوتی ہے ایک شخص سدھر سویا اب جو ایک طرف سویا ہوا ہے تو اس کے جیب سے کچھ پیسہ باہر نکلا ہوا ہے اور جو دائیں جانب سویا ہوا ہے نیچے لوور پہ وہ اس کے پیسے کو دیکھ رہا ہے اس کا دل چونکہ پیسہ ہے ہر انسان کی نیت فسل جاتی ہے اس کا دل فسل گیا للچایا اور اس نے پیسہ نکالنے کی کوشش کی اور جیسے ہی وہ پیسہ لینے کے لیے آگے ہاتھ بڑھاتا ہے کہ اوپر نظر اٹھا کر کے دیکھتا ہے کہ اپر والا اسے دیکھ رہا ہے وہ حرکت کرتے ہیں اب آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہ کیا وہ شخص جس نے دیکھ لیا ہے کہ اوپر سے اجھے ایک شخص دیکھ رہا ہے کیا دوبارہ وہ اس پیسے کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرے گا ظاہر سی باتیں نہیں کرے گا تو یہی جواب ہے کہ اگر ہم یہ بات تھان لیں یہ سمجھ لیں کہ ہم جہاں کہیں بھی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ہر عمل سے واقف ہے ہر ہر عمل کو جاننے والا ہے تو میں اور آپ اسی طرح سے جیسے یہ شخص اس پیسے کو لینے سے بچ جائے گا اس پیسے کو نہیں لے گا کیونکہ اوپر سے کوئی دیکھ رہا ہے لہذا ویسے ہی میں اور آپ ہمیشہ جو ہے گناہوں سے بچے رہیں گے کیونکہ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو برائیوں سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں نیکی کے کرنے کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ